چلی ایک بڑی خبر آ رہی ہے دلی انسی آر سائد اتر بھارت کے کئی علاقوں پر محسوس کیے گئے ہیں بھکم کے تیز زھٹکے جہاں کافی دیر تک دھرتی ہلتی رہی ریکٹر سکیل پر چھ دشم لب چھ رہی ہے اس کی تریوتا اس کا کیندر افغانستان کے فیض آباد میں تھا افغانستان سے نبھے کلومیٹر کی دوری پر یہ جھٹکے محسوس کیے گئے رات کی بات یہ رہی کہ کسی بھی طرح کی کوئی نقصان ہونے کی کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے رات دس بچ کر سترہ منٹ پر آیا تھا بھکم خبر ہے کہ دلی کے شکورپور میں بھکم کے بعد چھوکی ہے ایک امارت دلی دمکل ویباق کو اس کی سوچنا دی گئی ہے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تین الگ الگ تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اتر بھارت میں بھکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ لگاتار امارتوں سے باہر آتے ہوئے خاص طور پر ہائی رائز بیلڈنگ سے دوسری تصویریں گریٹ اینوڈا کیا جہاں پر ہائی رائز بیلڈنگ کے بہت زیادہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھولے میں کافی بھاری سنکھیا میں لوگ جھٹے ہوئے ہیں پہنچ گئے لگاتار جب یہ بھکم کے تیز محسوس کیے گئے جھٹکے تب اپنے گھروں سے نکل کر نیچے آگئے یہ سبھی لوگ اور تیسری تصویر ہے یہ فرید کوٹ کی دیکھیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے عالق غلق تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مراد آباد کی بھی تصویریں گریٹ اینوڈا کی بھی تصویریں اور فرید کوٹ کی بھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور دیکھیں سب سے خاص بات یہ کہ حالانکہ بھکم کے جھٹکے بہت تیز تھے لیکن کسی کے بھی کسی بھی بڑے نقصان کی کسی بھی نقصان ہونے کی کوئی خبر آبی تک نہیں آئی ہے حالانکہ لوگ الڑ تھے اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر اکھٹا ہو گئے کہایا جا رہا ہے کہ جو اس کا کیندر تھا حالانکہ 17 منٹ آیا یہ بھکم رات 10 بچ کر 17 منٹ پر یہ بھکم پایا تھا خبر ہے کہ دلی کے شکورپور میں بھکم کے بعد ایک امارت چھک گئی ہے دلی دمکل ویباک کو اس کی سوچنا بھی دے دی گئی ہے ٹیمے وہاں پر ہیں اور ہم آپ کو تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ آخر کس طریقے سے شکرپور کے اندر جب یہ تیز جھٹکے آئے اس کے بعد ایک امارت کے چھکے جانے کا یعنی اس کے چھکری کی بات کہی جارے کہ اس کی سوچنا دی گئی دلی دمکل ویباک کو اس کی سوچنا دے دی گئی ہے ٹیمے موقع پر ہیں رہت کی بات یہ رہی کہ کسی کے حطاعت ہونے کی کوئی نقصان ہونے کی خبریں اب تک نہیں آئی ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تین تصویریں پہلی تصویریں مراد آباد کی ہیں دوسری تصویریں گریٹ نوڑا کیے تیسری تصویریں کشمیر ہم آپ کو الگ الگ جگہوں کی تصویریں دکھا رہے ہیں جو لگاتار ہماری ٹیموں نے ہم تک پہنچائی اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ رہت کی بات یہ ہے کہ کسی کے حطاعت ہونے کی کوئی نقصان ہونے کی خبریں نہیں آئی ہیں دراصل رات 10 بچ کر 17 منٹ پر حکم کے تیز محسوس کیے گئے جھٹکے اور یہ دلی انسیار کے علاوہ کئی بڑی جگہوں پہ یعنی پاکستان تک اور کہا جا رہا ہے کہ افغانستان سے 90 کلومیٹر دور تک یہ محسوس کیے گیا اور اس کا کیندر جو تھا وہ افغانستان کا فیضاباد علاقہ تھا افغانستان سے 90 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ علاقہ اور یہاں پر کہا جا رہا کہ یہ بھکم کا کیندر رہا اپی سینٹر رہا اور اس کے جو جھٹکے تھے وہ بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی محسوس کیے گئے ہم آپ کو تصفیریں دکھا رہے ہیں حالانکہ یہ تصفیریں گازی آباد کی گریٹ نوڑا کی کشمیر کی تصفیریں ہیں جہاں پر ہم آپ کو دکھا رہا ہے کہ جھٹکے تندیز تھے اور اسی کے چلتے لوگ اپنے گھروں سے باہر بھی آگئے آپ گریٹ نوڑا کی تصفیریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہائر آئیس بیلڈنگیں بہت زیادہ ہیں لوگ کو جب یہ جھٹکے محسوس ہے تو لوگ اپنے گھروں سے باہر آگئے کھلے میں آ کر کھڑے ہو گئے گازی آباد میں بھی اس طریقے کی تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور تیسری وینڈو میں فرید کوٹ کی تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں دلی کے انسی آر کے الگ الگ علاقوں کے ساتھ ساتھ دیش بھر کے الگ الگ علاقوں کی تصفیریں میں یہاں دکھا رہے ہیں اتر بھارک میں اس کے جو جھٹکے ہیں وہ زیادہ محسوس کیے گئے اور دیکھیں تین تصفیریں آپ کے ٹی وی سکرین پر ہیں رات دس بچ کر سترہ منٹ پر یہ حکم پایا تھا اور پنجاب جمہو کشمیر ہمانچل ہریانہ میں محسوس کیے گئے یہ جھٹکے خبر ہے کہ دلی کے شکرپور میں بھکم کے بعد ایک امارت کے جھوکے جانے کی بھی باتیں خبر سامنے آئے تھی جس کے بعد دلی دمکل ویباگ کو اس کی پوشنا دے دی گئی تیمی موقع پر پہنچ گئی حالت کی کسی کے کسی طریقے کے نقصان کی احطات ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے پوشنا نہیں ہے اور یہ تصویریں آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیز بھکم کے بعد اتر بھارت میں گریٹر نوڑا کی تصویریں ہیں جہاں پر ہائی رائز بیلڈنگ کے بعد ایک سوسائٹی کے لوگ سارے گراؤن میں گھٹا ہو گئے جو لوگ وہاں موجود تھے اپنے گھروں میں تھے رات کا سمیتہ اور اسی کے بعد جب یہ جھٹکے محسوس کی گئے تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر نیچے سکھلے میں آ گئے ہاں دیکھیں گے کہ جو پریوار ہیں وہ ایک گھٹا ہے حالانکہ ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے کہ اتر بھارت کے الگ الگ علاقوں میں خاص آپ پہ پنجاب ہو کشمیر ہو ہریانہ ہو اتر بھارت کے الگ الگ راجوں میں یہ جھٹکے محسوس کی گئے لیکن کسی کے حطات ہونے کی کوئی قبر نہیں ہے یہ جھٹکے جو کہا جا رہا ہے جو ان کا کیندر تھا جو اپی سینٹر تھا افغانستان تھا اور فیضاباد پتا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جھٹکے بہت تیز تھے اور دیکھیں ہم آپ کو یہ تصویریں اب مرادہ بات کی دکھا رہے ہیں جہاں پر مرادہ بات میں بھی لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے جب یہ جھٹکے دس بچ کے سترہ میٹ پر محسوس کی گئے